ساری اہم باتیں تو ہو چکی ہیں میں صرف ایک سمری پیش کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں صحفت کی آزادی ہے کیونکہ جو صحفت کے معنی قانون تھے وہ ختم ہو گئے اور اس کے بعد صحفت کو پنپنا چاہیے تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ صحفت کے لیے بڑی خطرناک جگہ ہے اور یہاں پر صحفی مارے جارتے ہیں دوسرے ملکوں کی بنسبت زیادہ تو جیسے پہلے ذکر ہوا کہ صحفت ایک حصہ ہے جمہوریت کا یعنی جہاں جمہوریت نہیں ہے تو وہاں صحفت بھی پنپ نہیں سکتی کیونکہ کچھ حضادیاں ہیں جو کہ صرف جمہوریت دے سکتی ہے اور جمہوریت چونکہ حضب اختلاف کو جائز قرار دیتی ہے تو صحفت بھی ایک طرح سے جائزہ لینے والا ایک ادارہ ہے جو کہ حکومت کا محاصبہ کر سکتا ہے اگر ریاست نظریاتی ہے یعنی وہ اپنی تکمیل تک پہنچ چکی ہے تو وہ حضب اختلاف کو اجازت نہیں دیتی جیسے کہ سوویٹ یونین تھا تو وہاں پر صحفت نہیں تھی اسی طرح ایران میں ایک نظریاتی ریاست ہے جو اپنی تکمیل پر پہنچ گئی ہے تو وہاں پر بھی میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں صحفی بن کر وہاں جاؤں یہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر فرض کیجئے جمہوریت ہے بھی لیکن کچھ وجہ ایسی ہوئی کہ جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ طاقتوار ہو گئی ہے اور اس کے سامنے معاشرہ ذرا پسپائی میں ہے تو پھر ترکی کی طرح ماحول پیدا ہوتا ہے حالانکہ وہ دوسری شرائط پوری کرتی ہے یہ کہ معیشت اچھی چل رہی ہو اور معیشت نجی ادارے میں ہو تو صحفت آگے بڑھتی ہے تو وہ شرائط پوری کرتی ہے لیکن اگر مجھے آپ کہیں کہ میں جا کے اردگان کے ملک میں صحفت کروں تو مشکل ہوگا کیونکہ وہاں صحفی مارے تو نہیں جاتے لیکن جیلیں کافی بھری ہوئی ہیں پہلے میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جمہوریت ہو دوسری شرط یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم ہو تاکہ اس میں نجی ادارے کام کر سکے اگر وہ کیپٹلزٹ اکانومی ہے لیکن اس میں سٹیٹ سیکٹر زیادہ مضبوط ہے جیسے کہ کسی زمانے میں بھارت میں ہوا کرتا تھا تو صحفت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے کیونکہ جس وقت حکومت کے پاس اشتہار دینے کی اجارہ داری ہو تو پھر صحفت کو مشکلات پیش آتی ہیں اگر ایک معیشت کیپٹلزٹ ہے اور اس میں مضبوط نجی ادارہ نجی سیکٹر زیادہ مضبوط ہے تو وہ پھر موافق ہے صحفت کے لیے لیکن جو پاکستان کی شکایات ہیں وہ ذرا مختلف ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ریاست کی عملداری کم ہے یہاں پر ذکر ہوا ہے اس کا کہ کہاں کہاں سے آپ کو خوف زدہ کرنے کے کہ وجہ جو آگے آئی ہے وہ جو غیر ریاستی اناثر ہیں وہاں وہ آپ کو کرتے ہیں پھر اگر ریاست کی عملداری کم ہے اور خود مختار ریاست میں حصہ داری اور لوگوں کی بھی ہو گئی ہے تو وہ فوج بھی ہو سکتی ہے اور وہ فوج کے کوئی ادارے بھی ہو سکتے ہیں خفیہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں وہ طالبان بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک بہت مضبوط مدرسہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی آزادی کو سلب کر سکتا ہے ہاں اگر فرض کیجئے جو آج کل کے حالات ہیں وہ میں نے سمجھئے کہ انڈلوجی ایف پی میں دیکھیں یعنی خیبر پختون خواب میں دیکھیں ہیں عام جو بھی صحافی وہاں پر ہے اس کو تنخواہی نہیں ملتی ہے اور تنخواہ بہت کم ملتی ہے اور ایک طرح کا ایکسپلائٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ پروفیشن سمجھئے ختمی ہو چکا ہے اور وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ خطرناک زون بھی ہے مثلا چار صدہ جو کہ خطرناک زون نہیں ہونا چاہیے وہ خطرناک زون ہے وہاں پر بازاروں میں طالبان کا راج ہے ہمیں وہاں کے صحافیوں میں خود بتایا ہے کہ اگر فرض کیجئے وہ ریپورٹنگ کر دیں تو وہ مارے جائیں گے اسی طرح کوہارٹ کا حال ہے ہنگو کا حال ہے بننوں میں بھی یہی ہے حالانکہ یہ خالصتن ٹرائبل ایریاز نہیں ہے ٹرائبل ایریاز میں تو پھر بہت ہی جیسے حیات اللہ کے ساتھ نورت وزیرستان میں ہوا تھا وہاں تو حالات بہت ہی خراب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی عملداری کا فقدان جو کہ میرا خیال اس وقت ساٹھ فیصد علاقے میں ہیں ساٹھ فیصد علاقے میں صحافت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں اگر آپ سچ بات لکھتے ہیں تو بلوچستان میں بھی یہی حالات ہیں اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ صحافیوں یعنی بابر خان میرا خلال اس کا نام ولی خان بابر سب کو پتا ہے کہ اس نے کس نے مارا ہے لیکن لوگ طاقتور ہیں تو اسی طرح سے سلیم شہزاد کو مارا سب کو پتا ہے کہ کیسے مارا گیا اور یہ بھی آج یہاں پر کہا گیا کہ جو ریکمینڈیشنز دین تھیں سلیم شہزاد کمیشن نے ان پر عمل درامت بلکل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریکمینڈیشنز اچھی تھی حالانکہ مورد لسام کسی کو ڈھرایا نہیں گیا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کیسے اس کی ہلاکت ہوئی لیکن پھر بھی اس کی ریکمینڈیشنز تھی وہ اس پر عمل درامت ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا تو پاکستان کا جو حال ہے اس میں دو تین چیزیں تو ٹھیک ہیں کہ بھی کوئی قوانین ایسے ریاست کی طرف سے نہیں ہیں کہ قدغن لگیں صحافت پہ یہ بھی صحیح ہے کہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے لیکن جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ معیشت چل رہی ہو اور معیشت کے نہ چلنے کی وجہ بہت متنوے ہے اور اس میں ایک آپ کی غلط فارن پالیسی بھی ہے اور باہر سے آئے ہوئے دہشتگرد بھی ہیں آپ کے علاقے کو آپ کے ہاتھ سے چلا جانا یہ بھی ایک بہت ضروری شرط ہے جس کی وجہ سے صحافت نہیں ہو رہی پھر یہ ہے کہ اگر صحافیوں کے اوپر بھرا وقت ہے اور ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی یا ان کو کوئی اور کہہ رہا ہے کہ میرے سے پیسے لے لو اور تم بات کرو تو یہ بھی ایک کام چل رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی اینکر اس طرح سے ہیں ایک ٹی وی اینکر کو چار لاکھ مل رہا ہے ادارے سے ایک کو چھے لاکھ مل رہا ہے ان کو پہلے رکھوایا گیا بڑی یعنی منت سماجت کے اس کے بعد پھر وہ پیسے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں یہ تو کام چل رہا ہے پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ٹی وی چینلز چلا رہے ہیں لیکن ان کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے پاس دولت ہے اور وہ خاص نظریہ کے تحت کام کر رہے ہیں جو نظریہ ہے حالانکہ میرا خیال ہے کچھ میرے دوست اس کے ساتھ اگری نہیں کریں گے لیکن میں سمجھ داؤں کہ اگر آپ کا نظریہ ہے تو پھر سچ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو نظریہ کے تحت بھی ٹی وی چینل چل رہے ہیں آپ نے دو تین تو دیکھے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو قبلہ ہے وہ کس طرف ہے یہ چیزیں پاکستان میں ہیں اس کے علاوہ یہ کہ جو توسیح ہوئی ہے مشرف دور میں ایک دم سے میڈیا کی بہت زیادہ اس میں ٹریننگ بھی کم ہے اور ٹریننگ کا فقدان جو ہے وہ بھی صحافت کو ایک زاویہ سے پیش کرتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور جو اس وقت بہران ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ تنخواہیں نہیں مل رہی اور لوگوں کو نکالا جاتا ہے پھر کم تنخواہ پر واپس لیا جاتا ہے اس کی وجہ ہماری معیشت کا روب زوال ہونا ہے اور اس میں ہماری جو پیش رفت ہے ریاست کی یعنی دنیا میں الگ تھلگ ہونا اور ریاست کی عملداری کے بارے میں زیادہ فکر نہ کرنا یہ وجہ ہیں یہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں آزادی صحافت ہے یہ تو صحیح ہے لیکن یہ بڑا کٹھن مرلہ ہے اس کے اندر لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کا پریس بلکل ایسے ہے جیسے بھارت کا پریس فری ہے لیکن یہاں پر صحافت کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے موسیقی موسیقی موسیقی